بسم اللہ والسلام علیہ الرسول اللہ امید ہے کہ آپ تمام دوست باب خیرت سے ہوں گے جی ہاں ناظرین آج پھر ایک نئی ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بے لائکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین جیسا کہ ابھی دو ہزار بیس کے اندر ہی سعودی عرب کے اندر نئی گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے اس گرین ٹیکسی کا آغاز سعودی عرب کے دارالحکومت یعنی کیپٹل سیٹی ریاض سے اس کا آغاز ہوا اور اب جو کہے سعودی گورنمنٹ نے جدہ ائرپورٹ پر گرین ٹیکسی کا بھی آغاز شروع کر دیا ہے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نئے ٹرمینل سے نئی گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز دارالحکومت ریال کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہوا تھا اب جدہ میں بھی تمام ائرپورٹ ٹیکسیوں کو سبز رنگ کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناظرین اس وقت جو ہے ریاض اور جدہ کے اندر جو ہے ائرپورٹ پر گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز شروع ہو گیا ہے جو آہستہ آہستہ تمام پورے سعودی عرب کے اندر یہ گرین ٹیکسی سرویس کا آغاز چلا دی جائیں گی ٹیکسی سرویس کی یہ تبدیلی صرف بیرونی ظاہری شکل یا داخلی خصوصیات تک ہی محدود نہیں بلکہ انتہائی ترکی آفتہ سرویس ہے اس موقع پر ٹیکسی سرویس کے منصوبے کے نگران ناصر بن تلف نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس مارڈل کی ایک ہزار دو سو گاڑیوں کو ائرپورٹ ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ان ٹیکسیوں میں دیگر تمام سہولتوں کے ساتھ آن لائن ادائیگی کی سہولت بھی موجود ہے اس سرویس کا مقصد ٹیکسی سیکٹر کو محفوظ گاڑیوں کے ساتھ ٹیکنیکی طریقے میں پیش قدمی ہیں تاکہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر نقل و حمل کا نظام مزید بہتر بنایا جا سکے ائرپورٹ ٹیکسی خدمات مہیا کرنے والی کمپنی السوفہ نے روان سائل کے آغاز میں ریاد کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے وزیر ٹرانسپورٹ اور جنرل ٹرانسپورٹیشن آتھارٹی کے سربراہ اور جنرل آتھارٹی سیول ایوییشن کے سربراہ کی موجودگی میں اس سرویس کا آغاز کا اعلان کرتے ہوئے پہلی خدمت کا افتتہ کیا تھا ناصر بن ذلیف نے مزید بتایا کہ دو ہزار بیس مادل کی ان گاڑیوں میں جسے کمپنی نے خاص طور پر ائرپورٹ سرویس کے لیے تیار کیا ہے ان میں جنرل ٹرانسپورٹ اٹھارٹی کی ہدایت کے مطابق موبائل ٹریکنگ کی خصوصیت کے ساتھ ایمرجنسی بٹن اور اسمارٹ اسکرین نصب ہے جس میں سیکیورٹی مانیٹرنگ کے لیے کیمرہ بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بینک کارٹ کے ذریعے قرائے کی ادائیگی کے لیے آن لائن کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے نگرہ کیمرہ اور ٹریکنگ سسٹم ٹیکسی اسکریننگ سے عربی اور انگریزی دونوں زبانوں کے ساتھ منسلک ہے ناظرین یہ سعودی ویزن ٹوئنٹی تھارٹی کے مطابق سیول ایوی ایسن اتھارٹی اور جنرل ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کا حصہ ہے گرین ٹیکسی سرویس کے آغاز پر المجدوئی موٹرز کے صدر یوسف بن علی المجدوئی نے کہا کہ ریاد کے کنگ خالد ائرپورٹ پر گرین ٹیکسی منصوبے کے پہلے مرحلے کی کامیابی سے اعتماد کو توقیت ملی سعودی عرب کے ائرپورٹ پر پہنچنے والے مسافروں کی خدمت کے لیے یہ صحیح اقدام ہے جس سے اتمنان کا احساس ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ سعودی ویزن ٹوئنٹی تھارٹی کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ سرویس کی ترقی اور پائیدار نقل و حمل کے لیے مستقبل کے منصوبوں پر عمل درامت کرنے میں نجی شعبے کی حصیت سے حصہ لہنا چاہئے تو ناظرین یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کیونکہ یہ سعودی ٹوئنٹی تھارٹی ویزن کا حصہ ہے گرین ٹیکسی اس کے علاوہ بھی اور مزید بہت سے اسے ترقی آفتہ پروجیکٹ سعودی عرب کے اندر چل رہے ہیں جس کے اندر میٹرو اور دیگر شعبے بھی شامل ہیں لیکن اس گرین ٹیکسی کا آغاز جو کہ دارالحکومت ریاد سے شروع ہوا اور الحمدللہ ریاد کے اندر یہ گرین ٹیکسی ائرپورٹ سے لے کر ابھی جو ہے کریم کے اندر بھی یہ چل رہی ہے اور دیگر ائرپورٹ کے علاوہ علاقوں میں بھی یہ ٹیکسیاں گرین چل رہی ہیں اور کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کا اچھا افتتہ ہوا اور یہ کامیابی کی طرف غامزن ہیں اسی طریقے سے ابھی سعودی حکومت نے جھدہ ائرپورٹ پر بھی اس ٹیکسی کا افتتہ کر دیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پورے سعودی عرب کے اندر جو ہے یہ گرین ٹیکسی چل جائے کہ اس کے اندر کافی سہولیہ تھے ٹریکنگ سسٹم ہے اسمارٹ سسٹم ہے اور آپ جو ہے اون لائن پے بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آنے والے وقت میں جو ہے سعودی عرب سے پیپر کرنسی جو ہے بلکل کم ہوتی جائے گی اور سب اسمارٹ پے پہ آ جائیں گے اس کے حوالے سے بھی میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں یا کچھ اپنی رائے دینا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا آپ جہاں بھی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ